ہیلو دوستو ویویچنا میں آپ کا سواگت ہے دوستو بگ بوس پندرہ کے گھر میں ان دنوں نومینیشن ٹاسک چل رہا ہے اس ٹاسک کے دوران وی آئی پی زون میں گئے صدسیوں پر لگاتار مسئیبت کے بادل چھائے ہوئے ہیں نون وی آئی پی صدسیے لگاتار وی آئی پی زون کے صدسیوں پر نشانہ ساتھ رہے ہیں اسی بیچ اس ہفتے کے نومینیشن کو لے کر نئی جانکاری سامنے آ رہی ہے اس ہفتے کل پانچ لوگ گھر سے بے گھر ہونے کے لئے نومینیٹ ہوئے ہیں اس ہفتے گھر سے بے گھر ہونے کے لئے نومینیٹ ہونے والوں میں نیہا بھسین، راجی وداتیا، کرن کندرہ، جیبھانیوشالی اور تیجسوی پرکاش شامل ہیں کرن اور تیجسوی پہلے وی آئی پی زون میں تھے لیکن اب وہ نون وی آئی پی زون میں آ چکے ہیں بیتی رات ہی نشاند بھٹ نے اپنے دوست پرتیق سہج پال کو بچانے کے چکر میں کرن کندرہ سے دشمنی مول لے لی ہے اس کے بعد ہی کرن کندرہ کو وی آئی پی زون سے بہار آنا پڑا بات کی جائے اگر پچھلے نومینیشن ٹاسک کی تو اس میں بھی نیہا بھسین سیف نہیں تھی اس بار بھی نومینیٹ ہوئے صدر شو کی لسٹ میں ان کا نام ہے پچھلی بار نیہا بھسین کو سب سے کم ووٹ ملے تھے لیکن نومینیشن رد ہو جانے کی وجہ سے وہ بچ نکلی تھی ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ اس بار شو سے بہار جائیں گی یا نہیں آنے والے دنوں میں بیگ بوس کے گھر میں وائیڈ گارڈ کی مدد سے کئی لوگ انٹری ماننے والے ہیں ریپورٹس کی ماں نے تو ڈونال بیسٹ اور ویدی پانڈیا بھی وائیڈ گارڈ کے ذریعے آنے والی ہیں بیگ بوس پندرہ کے شروعاتی دنوں میں ہی دونوں کو کم ووٹس ملنے کہ چلتے شو سے باہر جانا پڑا تھا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا نیہا بھسین ہو جائیں گی اس ہفتے ایلیمنیٹ اپنی رائے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو لائک شیئر بھی ضرور کیجئے گا دوستو اور اگر آپ نے ابھی تک ویویچنا کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویویچنا کو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ یہاں ملے گی آپ کو بیگ بوس پندرہ سے جڑی ہر اپڈیٹ دنے والد